اسلام علیکم اساں تاہر افاقی اور آپ میرے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے مجر اشیوز بیٹوین پاکستان اینڈ افغانستان دوستو کرنٹ افیر میں پاک افغان اشیوز کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سے بنیادی مسائل ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان میں موجود ہیں دوستو کوئی بھی ریاست اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ تو ورڈس سالونگ ایٹس پرابلم جو بھی ریاست اپنے مسائل کو زیادہ سے زیادہ حل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے اپنے مسائل کو کم کرنے میں انٹرسٹڈ ہے وہ ریاست ترقی کی طرف چلتی ہے جو ریاستیں مسائل در مسائل کر رہی ہوتی ہیں وہ ریاستیں کبھی بھی ترقی کی جانب غامزن نہیں ہوتی آپ امریکہ کی مثال لیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس نے اپنے لیے مسائل ہی مسائل کریئٹ کیے ہیں جن کو آج وہ سالو کر رہی ہیں کوئی بھی ریاست اپنے مسائل کو حل کر رہی ہے اس کا مطلب ترقی کی جانب غامزن ہو رہی ہے اس خطے میں افغانستان اور پاکستان اگر اپنے مسائل کو حل کریں گے تو وہ ترقی کی جانب غامزن ہوں گے پاکستان اور افغانستان دونوں برادر اسلامی مولک ہیں دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں دونوں کے ریلیشنز میں ہمیشہ اپس اور ڈاؤنز آتے رہے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے ڈاؤنز زیادہ اور اپس کم رہے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا زیادہ تر یہ رہا ہے کہ افغانستان کی ٹرمائل کنڈیشن ٹربلس کنڈیشن یہ پاکستان کے لیے مسائل کا باعث بنی ہے پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہے اگر ہم تاریخ میں جائیں تو پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تو پاکستان کے وجود میں آتے ہی افغانستان نے پاکستان کو یو این او میں ریکنگائز نہیں کیا افغانستان کے ساتھ ڈیورن لائن کا ایشو اٹھا دیا جس کے باعث پاکستان اور افغانستان میں سرد ریلیشنشپ کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے افغانستان کے ساتھ ہاتھ ملایا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ افغانستان پر دو بڑی طاقتوں نے چڑھائی کی یو ایس ایس آر نے اور امریکہ نے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے مسائل کا شکار ہوا اس میں کون کون سے وہ مسائل ہیں جو کہ بان آف کونٹینشن کے حامل ہیں یعنی جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز مسلسل تنظلی کا شکار ہیں پانچ ایشوز ہیں جو کہ ہم اس موضوع میں دیکھیں گے نمبر ون ڈیورن لائن ایشو نمبر ٹو مائیگرینٹ ایشو نمبر تھرڈ ٹیراریسٹ گروپس ان افغانستان سمگلنگ اور کنیکٹیوٹی ایشو تو یہ پانچ مسائل ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہیں اگر پاکستان اور افغانستان ان مسائل کو حل کر لیں گے تو دونوں ممالک ترقی کی جانب غامزہ نہ ہو سکتے ہیں ڈیورن لائن ایشو اصل میں یہ پاکستان اور افغانستان میں ایک کور ایشو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بان آف کنٹینشن ہے جن کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب رہے ہیں افغانستان اور تاج برطانیہ یعنی برطانیہ جب برسگیر پر حکمران تھے تو دونوں کے درمیان ایک مہائدہ ہوا تھا ایک بانڈی لائن ایگریمنٹ ہوا تھا جو کہ برطانیہ کی طرح سے سر دورن نے سائن کیا تھا تو اسی وجہ سے اسے دورن لائن ایگریمنٹ کہا جاتا یہ ایٹین نائنٹی تھری میں سائن ہوا اس کے مطابق افغانستان اور تاج برطانیہ میں بانڈی لائن کا تحین کیا گیا جس کی تجدید نائنٹین نائنٹین میں ہوئی یعنی انیس سو انیس میں ہوئی پھر انیس سو ستائیس میں پھر اس کی تجدید ہوئی اور even 1947 سے پہلے افغانستان نے کبھی بھی دیورن لائن کلیم نہیں کیا تھا لیکن جیسے ہی پاکستان بنا اس نے دیورن لائن کلیم کرنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ وہ تمام پشتون بیلٹ جو کہ پاکستان میں ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے یوں پاکستان اور افغانستان میں مسائل کا آغاز ہوا افغانستان نے یو اینو میں پاکستان کو دیورن لائن کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا انڈیا کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور اس مسئلے کو اس حد تک اٹھایا کہ آج تک افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اگرچہ اپ ڈاؤن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے یاد رکھ لیں کہ جب تک پاکستان اور افغانستان میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پائے دار امن دونوں ممالک میں نہیں ہو سکتا پائے دار تعلقات دونوں ممالک میں نہیں ہو سکتے یو ایس ایس آر نے نائنٹین سیونٹی نائن میں اپنی افواج افغانستان میں انٹر کی تو تقریباً تیس لاکھ سے زائد مہاجرین کا ریلہ پاکستان میں آیا اسی پر بس نہیں ہوئی جب یو ایس نے افغانستان پر اٹیک کیا تو تب بھی افغان مہاجرین کا ریلہ پاکستان میں آیا تب سے اب تک نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر اب تک کموں بیش تیس لاکھ سے زائد مہاجرین پاکستان میں قیام پذیر ہیں یہ مہاجرین پاکستان کی معیشت پر بھی بوجھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف جرائم جو ہیں ان کی بھی وجہ افغان مہاجرین ہیں افغان مہاجرین افغانستان سے کلاشنک آف کلچر لے کر آئے اس کے ساتھ افیون لے کر آئے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر یہی افغان مہاجرین ہیں جو افغان مہاجرین اور پاکستان میں سمگلنگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں جرائم بڑھ رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ان افغان مہاجرین کو واپس نہیں بیجا جائے گا تب تک پاکستان اور افغان مہاجرین میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ممالک میں جو نیگٹیو ریلیشنشپ کے وجہ یہی افغان مہاجرین ہے تو جیسے ہی یہ واپس جائیں گے تو پاکستان کے مسائل کافی حد تک حل ہوں گے تیررسٹ گروپ جیسے ہی یو ایس نائن الیون کے بعد افغانستان میں آیا تو افغانستان میں کئی تیررسٹ گروپ پاکستانی دیاست کے خلاف کھڑے ہو گئے ان میں سب سے پرومیننٹ گروپ وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک کے طالبان پاکستان تھا جو کہ دو ہزار سات میں بیت اللہ محسود کی سربراہی میں فارٹا یعنی فیڈلی ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبل ایڈیاز آف پاکستان میں اسٹیبلش ہوا تقریباً تیرہ تیررسٹ گروپ نے بیت اللہ محسود کے ہاتھ پر بیت کی اور ریاست پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اسی ٹی ٹی پی کی وجہ سے کموں بیش پاکستان کو چودہ سال کے عرصے میں اسی ہزار کے قریب جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا دو ہزار پندرہ تک ٹی ٹی پی کے میمبران کی تعداد پچیس ہزار کے قریب تھی لیکن پھر ای پی ایس اٹیک کے بعد پاکستانی ریاست نے فورس فولی اور اپنی برپور طاقت کے ساتھ ٹی ٹی پی پر اٹیک کیا اور ٹی ٹی پی کے نیٹورک کو جڑ تک سے اکھاڑ دیا نور ولی محسود کی سربراہی میں یہ دوبارہ ری ارگنائز ہونا شروع ہوا اور دو ہزار بیس میں کئی ٹی ریسٹ گروپس نے نور ولی محسود کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں یہ دوبارہ ٹی ٹی پی اسٹیبلش ہوئی ابھی ریسنڈی ٹی ٹی پی کے سربراہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف علم مغاوت بلند کریں گے ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ کرنے والے فیکٹر ہیں اس میں انڈیا اور امریکہ شامل ہے تو انڈیا سب سے زیادہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا اس کے علاوہ افغان پپٹ گورنمنٹ جو کہ امریکہ کے انڈر تھی وہ بھی ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہی تھی لیکن امید ہے کہ مجودہ طالبان کی گورنمنٹ وہ کافی حد تک ان ٹی ریسٹ گروپس پر قابو پائے گی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی یا جتنے بھی ٹی ریسٹ گروپس ہے ان کو ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز اپنے ملک سے دوسرے ملک پر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پھر فورٹھ ایشو سمگلنگ کا ہے یعنی سمگلنگ پاکستان اور افغانستان کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ سب سے بڑی باؤنڈری لائن ہے تو یہاں پر آئے روز سمگلنگ ہوتی رہتی ہے افیون اور کلاشن کوف اور اسلحہ یہ سب سے بڑے آئیٹمز ہیں جو کہ سمگل ہو کے آتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے گندم چاول مختلف اجناس سیمنٹ سریعہ مختلف انڈسٹریل اشیاء جو ہے پاکستان سے سمگل ہو کر افغانستان جاتی ہیں اس کے تدارک کے لیے پاکستان نے ایک باؤنڈری وال قائم کی ہے تاکہ سمگلنگ کا بھی خاتمہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ٹیراریسٹ گروپ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان سے بھی چھٹکارہ حاصل کیا جائے یہ فورت اہم ترین مسئلہ ہے پھر فکت جو ہے وہ ایک سوہانے مستقبل کا خواب ہے یعنی اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے اس ریجن کو ڈیویلپ کرنا ہے پاکستان اور افغانستان نے خود کو ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کے لیے روڈ اینڈ کنیکٹیویٹی ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو اس کے ساتھ سنٹرل ایشیا کو بایا افغانستان پاکستان کے ساتھ لنک کیا جائے اور پاکستان کے ذریعے باقی دنیا کے ساتھ لنک کیا جائے اور باقی دنیا کو افغانستان اور سنٹرل ایشیا اور چائنہ کے ساتھ لنک کیا جائے تو یہ اس طرح سے یہ روڈ اینڈ کنیکٹیوٹی کے ذریعے یہ دونوں مالک جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ پرپوزلز پیش کیے گئے ہیں افغانستان کو سی پیک کے ساتھ اٹیچ کرنا پھر پشاور ٹو کابل موٹر وے بنانا اور پھر سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنا جس کے ذریعے جو ہے یہ تمام ریجن کو انٹر کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ روڈ اینڈ کنیکٹیوٹی میں کچھ ایشیوز ہیں کچھ ارڈلز ہیں ان میں ایک افغانستان میں انٹرنل پیس کا ایشیو ہے دوسرا انڈین فیکٹر ہے پھر ٹیرریسٹ گروپ سے ہیں ان سب پر کابل پا کر ان سب پر آورکوم کر کر روڈ اینڈ کنیکٹیوٹی کی جا سکتی ہے کنیکٹیوٹی کے ذریعے جو ہے یہ ریجن سارا خوشحال ہو سکتا ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر پاکستان اور افغانستان اگر کابو پالے تو ایک بہترین مستقبل لے کر آئے گا یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتے بلکہ ریجن سارا ترقی کرتے ہیں ریجن سارا ترقی کریں تو ہی ملک خوشحال ہوتے ہیں اور ان ریجن کی ترقی میں خاص طور پر ایشیا میں ساؤت ایشیا سینٹرل ایشیا اور چائنیز ریجن کی ترقی کے لیے جو کی ایلیمنٹ ہے وہ افغانستان ہے افغانستان کی ٹو پروگریس آف آل دیز ریجن سے ہیں اگر افغانستان میں امن آتا ہے افغانستان میں امن و امان قائم ہوتا ہے تو تمام ریجن جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا وہ خوشحال ہوگا سارا ترقی کرتے ہیں